مرزا اقبال بیگ سیریز بڑی دلچسپ ثابت ہوئی ہے شائطی نے کرکٹ نے بڑی دلچسپی لی کراچی کے میچز میں سوائے ایک میچ کے جس میں پاکستان دس وکٹوں سے جیتا باقی میچز میں خاصہ سخت مقابلہ ہوا دونوں ٹیموں کے درمیان انگلینڈ نے پہلا ٹی ٹوئنٹی تریسٹرن سے جیتا پاکستان نے دوسرا ٹی ٹوئنٹی دس وکٹوں سے جیتا اور پھر اس کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم چوتھا ٹی ٹوئنٹی بڑے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ٹیم رن سے جیتنے میں کامیاب ہوئی اور لاہور کا پانچوہ ٹی ٹوئنٹی پاکستان نے چھے رن سے جیتا اور اس طرح پاکستان کو سیریز میں تین دو کی سبقت حاصل ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ اوپنر پاکستان کے مشہور محمد برادران کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سابق سیلیکٹر سابق تیسٹ کرکٹر شعب محمد شعب محمد سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم شعب محمد سے گفتوگے سلسلے کا آغاز کریں پہلے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا اور وقت ضائع کیے بغیر شعب محمد سے گفتوگے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں شعب اگر اس سیریز کو دیکھا جائے جو پانچمہ ٹی ٹوینٹی تھا انگلیش بیٹسمن سپنرز کے خلاف سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے آپ دیکھیں نواز سے تو باور آدم نے صرف دو عوض کرائے جس میں انہوں نے نو رنز دیئے جبکہ افتخار نے بڑی چی بولنگ کی چار عوض میں سولہ رنز دیئے شاداف خان کی واپسی ہوئے انہوں نے ایک پکٹ حاصل کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیریز میں جو لاہور کی پچ آپ بھی کھیلیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ آپ پاکستانی سپنرز اور انگلیش بیٹسمنوں کا ہے دیکھنے میں تو ابھی یہی آ رہا ہے کہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ تھوڑا دیکھیں جس طرح آپ نے ابھی پیکیج میں بھی بڑا اچھا بتایا کہ اوز بھی پلائنگ اوائٹل رول کافی عرصے کے بعد یو اے ای کے مائچز کراچی کے مائچز اس میں کوئی ڈیو فیکٹر نہیں آ رہا تھا نظر لیکن یہاں آیا تو ون فورٹی فائیو کا مائچ بھی کتنا مدب ایک شوٹ اوے کے اوپر اسی ٹیم کے پاس جا سکتا تھا مدب فس گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گین تھوڑا سا جو فری فلو آف دا بیٹس سے آپ جو کھیل رہے وہ ادلاو نہیں کر رہا آپ کو چیک کر کے شوٹس مارنے پڑ رہے اور گین گیلا ہونے کی وجہ سے بھی پروبلم ہو رہی بھاری ہو جاتی ہے سکٹ کرتا ہے رکھتا نہیں ہے تو شوٹ بلے میں بال اچھا آنے لگتا ہے اسی لئے یوزلی جو ڈیو فیکٹر سیکنڈ باری میں ہوتا ہے تو بیٹنگ سیکنڈ آنا پریفرابل ہوتا ہے لیکن یہ کہ انگلینڈ کے جو بیٹسمن ہیں ہمارے سپینرز کے اوپر یوزلی ریزنبلی اچھا کھیلتے رہے ہیں لیکن ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ لٹ آف بیٹسمن ہیں کہ جو انہوں نے اپنے مین سٹرائک پلیئرز ہیں وہ ان کے اگنس نہیں آکے کھیل رہے ہیں وہ زیادہ مچھوڑ ہیں انہوں نے دنیا میں اپنا لوہا منایا ہوا ہے ویراز ہمارے پاس صرف شاہین آفریدی کی ایک ایپسنس ضرور تھی لیکن ان کے مین بیٹسمن جو تھے وہ اس میں ایپسنس آپ نے بات کی شویب ان کے تین مین پلیئرز جو ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں شامل ہیں جن میں بین سٹوکس لائم لیونگ اسٹرن اور کرس جارڈن وہ ٹیم کے ساتھ نہیں آئے وہ ڈیریکٹ ورلڈ کپ اسکوارڈ کو جوائن کریں گے پھر ان کا جانی بیسٹو آخری لمحے پر زخمی ہو گیا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا پھر ان کا کپتان جوز بٹلر وہ کوئی میچ نہیں کھیلا وہ زخمی ہے کاف انجری ہے اسے لیکن وہ کوئی رسٹ نہیں لینا چاہ رہا ہم لوگ کیوں اپنے رزوان اور حارس کو کھلائے جا رہے ہیں کھلائے جا رہے ہیں کیا یہ ورلڈ کپ کی پریپریشن کا حصہ ہے کوئی دیکھیں ہماری ٹیم کے اندر کافی عرصے سے یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک یا دو ہائی لائٹڈ پلیئرز ہوتے ہیں اور وہی ٹیم کو کیری کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیم کا موریل جو ہے وہ اوپر رہتا ہے اور بورٹ کا بھی اس کے اندر بڑا ایک وہ دیکھنا چاہیے جیسے عمل دخل ہے کہ چینج نہ کرو اگر ہاریں گے تو بورٹ پہ زیادہ فرگائے گا جیسے اس سے پہلے والے نون کرکٹر تھے تو اس کے اوپر ان کو زیادہ امپیکٹ آتا ہے کہ آپ کو تو کرکٹ آتی نہیں آپ کو ہٹایا جائے تو وہ اپنی فیش سیونگ کے لیے ہمارے مین پلیئرز کو زیادہ تر دیپ اینڈ کے اندر تھرو کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کھیلیں اگر وہ نہیں کھیلیں گے تو ٹیم بلکل ابھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ایکسپوز ہوتی نظر آئی ہے مالذو کہ ابھی یہ ون اپ ہے لیکن وہ کس طرح ون اپ ہے وہ ون شوٹ اووے یہ کراچی کا چوتھا جو ہے تین رن سے پاکستان جیتا لاہور کا پانچوہ چھے رن سے جیتا بڑا پلوز کونٹکٹ ہوا ایک ایک شوٹ کا ہی فرق تھا تو مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ جو ٹوس آف کوئن کے اوپر ایک طرح سے کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹیل بھی آسکتا تھا ہیڈ بھی آسکتا تھا اسی میٹ کا ریزلٹ تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو بورٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بھی پلے کھتا ہے پلیئرز کے اوپر اپنے اوپر نہیں ہوتا یا مینجمنٹ لیکن اب آپ جس طرح سے پہلے کہتے آ رہے ہیں کہ شان مسود کو شان مسود کو کھلایا کراچی میں اس نے پچاس رنس کی دوسرے تین ٹوینٹی میں اچھی بیٹنگ کی پھر اس کا جو رن آؤٹ تھا اس نے جو رن آؤٹ کیا بڑے پریشر میں آپ سمجھتے ہیں کہ شان مسود کی جگہ پہلے تو اسے چوتھے نمبر پہ کھلایا ہے ہیڈر علی کو تیسرے پہ پھر اب اس کو تیسرے پہ لے ہیں شان مسود کی جگہ ایز این اوپنر بنتی ہے ون ڈاؤن بنتی ہے دیکھیں ابھی وہ ایسا پلیئر ہے ایڈیپٹیبل پلیئر ہے سب سے کالٹی اس کی یہ ہے کہ وہ پیس آف دا بال گیپ جو میں آپ کو پورے پروگرام کافی ہم نے دکست کرتا رہا ہوں کہ اس کی کالٹیز کیا ہیں ایک پلیئر ہوتا ہے کہ جیسے فخر زبان جو ہے ہمارا وہ شروع میں زیادہ پروڈکٹیو ہے پاور پلی میں جاتا ہے صرف جا کے جب اس کے دو چار شوٹ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ سندر آتی جب کرتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن وہی چیز ون ڈاؤن کے اوپر نظر نہیں آتی اس کے بلے سے یہ فرق ہے لیکن ہم شان مسود کی جب بات کر رہے ہیں تو اس کی کالٹیز جو ہیں وہ گیپ پیس آف دے بال اور سیٹویشن اڈیپٹی بلیٹی وہ ون ڈاؤن پہ بھی اتنا اچھا کر سکتا ہے جتنا اوپننگ سلوٹ کے اندر میرا نہیں خیال کہ ابھی اتنی جلدی اس کو شاید اوپننگ سلوٹ کے اوپر ٹرائے کریں کیونکہ رضوان اور بابر صحیح چل لیں جائی رہے اسی کے جب آپ نے اگر اب جا کے کوئی چینجز کریں گے تو ان کی یا تو اس وقت گلتی تھی یا پھر اس وقت گلتی ایکسپوز ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا کوئی دریسٹک میجرز لیے جائے لیکن شوہب آپ پاکستان کے ٹاپ کے بیٹس مند رہے ہیں پورٹی پور سے زیادہ آپ کا ایوریج ڈیس کرکٹ میں پھر اس کے علاوہ ون ڈے کرکٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیٹنگ لائن اپ اوستیلیا میں اگر ہم شروع کریں باور آدم، محمد رزوان شان مسود، ہیدر علی اور اس کے بعد آ جائیں آپ افتخار احمد اور آپ آ جائیں آصف علی یہ بیٹنگ لائن اپ آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹیلین وٹو پہ کلک کرے گی دیکھیں بات اگر ہمیں اچھا سٹارٹ نہ ملے فرض کیجئے بلکل کسی دن ملے گا بھی جلدی آؤٹ تو ہونا ہی ہوتا ہے ایسے کہ فیلیر is just round the corner تو بات یہ کہ کوئی میٹ ایسا آئے گا کہ جب وہ اوپر آؤٹ ہوں گے اور ایک دن یہ سکور بھی کریں گے لیکن آپ کی جو ویورز ہیں آپ کی ٹیم مینجمنٹ کتنا ڈیپینڈ کریں کتنے پرسنٹیج یہاں جیسے بابر جا کے کھیل رہا ہے اچھا ہے اس کے بلے میں آرہی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پچاس ساٹھ یا زیادہ سکور کرے گا لیکن وہ چیز ان پلیئروں کے اندار آپ فیل جو دل سے جو فیل ایک آتی ہے وائپز آتی ہیں کنسسٹنس ہی نہیں ہے آپ کہنے کا مقصد یہ نہیں ان کا گیم آف پلے بھی نہیں ہے گیم آف پلے ہوتا ہے ایک سٹائل آف پلے ہوتا ہے اگر گیا تو آپ اسے ریلائے کر رہے ہیں آپ کمان شو کرتے ہیں آپ ہر دفعہ ائر بان شاٹ کھیل کے تھوڑی بچ سکتے ہیں آپ کو دنیا کے اچھے پلیئر ٹی ٹوینٹی کی بات کر رہا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہوا کے اندر شاٹ جا رہے ہیں اور وہ اچھا کھیل رہے ہیں ان کی اننگ سو رن کی یا سی رن کی کھیل گئے ہیں نہیں وہ نیچے بھی کھیلتے ہیں گیپس دیکھتے ہیں کہاں فیلڈر نہیں ہے کہاں ہلکا ترشیبل طریقے سے آپ کو دم الٹ ہونا پڑا ہے سیٹ سمارٹ پرکیٹر بننا پڑتا ہے اس طرح کی یہ نہیں کہ ایک چوکہ ہمارا آصف علی نے اور پھر آصف علی بول ہو گئے ٹی ٹوینٹی میں اس پر ہم مزید بات کریں گے ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج میں شعب محمد ہمارے ساتھ موجود ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارا انتظار کیجئے ویلکم بیک آفٹر دھا بریک آپ دیکھیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور پاکستانی شائطی نے کرکٹ میں کرکٹ کا جنون کرکٹ کا جوش کرکٹ کا جذبہ اپنے نقطہ اور روج پر ہے کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سات تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز ہو رہی ہے آج تک ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے دو ممالک کبھی بھی سات تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز نہیں کھیلیں یہ بھی ایک نئی تاریخ ہے اور جس طرح آپ نے پیکج میں دیکھا کہ کراچی کے جو چار میچ ہوئے تھے پہلے میچ میں کراچی کے تیس ہزار دوسرے میچ میں اکتیس ہزار پھر تیسرے میچ میں اکتیس ہزار تماشائی انہیں کراچی میں میچ دیکھے اور پھر لاہور میں ستائیس ہزار تماشائی انہیں میچ دیکھے اس پر بات کریں گے شعب محمد امار ساتھ موجود ہیں ان سے گفتو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرح بڑھاتے ہیں شعب جو ان کی سٹیٹیجی ہے کہ دیکھیں ماک ووڈ کو انہوں نے صرف دو میچ کھلایا ہے پانچ میں سے اور انہوں نے جو شاٹ پچ گیندوں پر پاکستانی بیٹسمنوں پر ایسا لگتا ہے کام کیا ہے آپ نے پیکج میں دیکھا بابر آزم دو مرتبہ شاٹ پچ گیندوں پر آؤٹ ہو اور دونوں مرتبہ ووڈ نے آؤٹ کیا جس کی سپیڈ زیادہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اب وقت کتہ رہ گیا جو ہم کام کریں گے دیکھیں یہ چیزیں تو پہلے سوچنی چاہیے اب الیونت آر کے اوپر آکے اس کے اوپر سوچنا تو اب یہ کہ بیٹسمن کے اوپر ہی آپ ریسپونسیبیلٹی زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے مائن کو کس طرح پرپیر کرتا ہے اسے کہ اس آل آباؤٹ مائن گیم ہی بات ہوتی ہے لیکن جب ٹائم ہوتا ہے تو اس میں آپ اس کو ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں وائل ان دے نیچ یا پریکٹس میچز یا ایون کوئی کلپ کے میچز ٹائپ کے یا جو آپس میں ہی لوگ کھیلتے ہیں بات یہ کہ ہمارے پاکستان کے سارے پلیئرز آپ یقین کریں کہ جب پہلا ہی مائچ ہوا انہوں نے ایک باؤنسر بھی نہیں کیا میں نے اسی وقت اپنے فرینڈز میں بات کرنے لگا کہ میں نے کہا انہوں نے ایک بھی باؤنسر نہیں کیے یہ پکا کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا کہ جب ایک دم سے جب باریس کریں گے باؤنسروں کی تو یہ ایک سوز ہو جائیں گے ہماری ٹیم ایسا ہو ہی نہیں سکتا حیدر علی خوشدل شاہ سارے سن کال اس میں جیسے بابر کا یہ جو پچھلے مائچ کے اندر آؤٹ ہوا پہلے باوڈی کو یہاں پیچھے یوں کر کے یوں لے گیا کہ ایک دارے یہ تو باؤنسر آگیا اور پھر وہاں سے یہی سے یوں آگیا آپ اگر سو موشن میں آپ نے پیکیج میں بھی دکھایا تھا تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے جب جو شوٹس کی آپ کو پلانی کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے دیکھیں صرف بعض فلیر ہوتے ہیں جو فرنٹ فوٹ اور بیک فوٹ پہ نیچے یا ہوا میں نارمل ڈیلیوریز کو بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن باؤنسر is a ploy of a fastballer جو کہ every now and then آپ کو آنی ہی آنی ہے اس کے اوپر ہمارے بیٹمنوں کا بیٹ نیچے سے اوپر آتا ہے اس میں چھکا ہو گیا تو ویل ان گوڈ ورنہ اور جب نیچے سے اوپر آئے گا تو بال نے اگر ڈسٹنس کور کر لیا تو چھکا ہے ورنہ فیلڈر بھاگ کے اس کو کر لیتا ہے کچ تو یہ بہت امپورٹر چیز ہے یا تو اس کے لیے آپ کو باڈی کے اوپر بال کو لے کے نیچے ٹیپ کرنا ہوتا اور بیٹ کا جو ڈیریکشن ہے یہاں سے نیچے آنا پڑتا ہے اس ڈیریکشن کیا آپ تو ویس انڈیز کا ٹور آپ نے ایٹی ایٹ میں گیا تھا ان کی جو پیس بیٹری تھی کارٹلی ایمروز کوٹنی والش شاترک پیٹرسن ملکم مارشل کیا زبادر بولر تھے ان کے خلاف کوپ کرنے کے لیے کیا چیٹی بھی تقریباً تین پچا پہلے ٹیس میں فورٹی نائن اور پھر بعد میں باہوے ڈوز میں جہاں جیتنے لگے تھے ففٹی فور فرس ایننگ سکسٹی فور سیکن ایننگ تو بات اس میں تو باؤنسر ہیں آنی آنی ہوتی تھی تو اس کے اوپر میرے سکورنگ شارٹ بھی پانچ چھ چھوکے ہمیشہ باؤنسر پہ ہی ہوتے تھے لیکن وہ رولنگ نیچے جاتے تھے یہاں ہوا میں جا رہے ہیں یہاں ہوا میں جا رہے ہیں اچھا لیکن شویف قطہ کلامی ہمارے گلتی ہے گلتی ہے نا گلتی ہے اس کے لیے آپ کو پرپیر کرانا پڑتا ہے لیکن ہمارے قطہ کلامی ہمارے بیٹنگ کوچ محمد یوسف لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں اور وہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں جب نسیم شاہ دو چھکے مارتا ہے افغانستان کے خلاف تو انہوں نے ویڈیو ڈال دی کہ نسیم شاہ پریکٹس میں چھکے مار رہے ہیں ارے بھائی آپ ٹیل اینڈر پہ کام کر رہے ہیں آپ فرنٹ جو کہ مین بیٹسمنٹ ہیں ان پہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ سمجھ میں آتی ہے بات آپ کو دیکھیں وہ موقع سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے انہوں نے وہ چیز چیز کی ٹھیک ہے بڑے بیٹسمنٹ ہیں اپنے زمانے کے انہوں کو بتائیں انہوں کو کیوں نہیں بتاتے ٹاپ آرڈرز کو دیکھیں باز ایک اور چیز ساتھ بتاتے چلوں کہ باز پلیئر دنیا کے بہت ٹاپ موس پلیئرز ہوتے ہیں لیکن لیکن وہ ٹرانسفر اور ٹیچنگ کی جو ایبیلیٹی ہوتی ہے ایک ٹیچر جیسے سکول میں بچا جاتا یا کالیج میں جو آپ ٹرانسفر کی جو سکل ہے وہ ہریک میں نہیں ہوتی چاہے آپ دنیا کا بیس پلیئر ہائییس نمبر آگییس نمبر آگییس نمبر آگیس نمبر آگیس نمبر آگیس نمبر آگیس نمبر آگیس نمبر آگیس نمبر لیکن کسی پلیئر کے اندر یہ چیز ہوتی اور کسی میں نہیں ہوتی لیکن جب آپ سوڑی سی زیادہ ٹرکٹ کھیلتے تو اٹلیس آپ کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے پلیئرز جن کو اتنا موقع نام مل سکے آپ دیکھیں مکی آرثر کون سا ٹیسٹ میچ کھیلتا مکی آرثر جان بوکرنن آسٹریلیا کھیلتا کھیلتا بہت ساری ایسی اگزیمپل ہیں دنیا مارسٹر عزیز مارسٹر عزیز آپ کے حوالے آپ کے ساتھ بات بلکل وہ بات صحیح ہے کہ یہ دیکھیں یہ آرٹ ہے یہ دیکھیں آسٹر عزیز یہ دیکھیں آرنائیٹ اس کے لئے آپ کو یقین کریں کہ میں بھی بعض افر سوتے ہوئے یہ سو جاتا ہوں آپ کو مطلب آپ کو بریتھ کرکٹ آپ کو دیکھیں مطلب آپ کو کرکٹ آپ کے دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے بھائر نکلے تو آپ بھول گئے سارا کرکٹ ٹھیک ہے پریشر کم کرنے کے لئے there are ٹائمز سیٹویشن لیکن یہ چیز ٹرانسفر کرانے کے لئے سپیسیفک مائنڈسیٹ آپ کو میں کچھ اور پریکٹس کراؤں گا کسی اور پلیئر کو کچھ اور پریکٹس کراؤں گا یہ آپ کو in between the lines دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پلیئر کی یہ بلیٹی ہے یعنی کہ ورنہ تو ہر کو ہی آکے کھڑا سچین کی طرح سیدھے لیکن شویف آج کہا جا رہا ہے کہ محمد حارس کھیلیں گے پچھلے میچ میں ڈیویڈ ملان کی ایک ترو لگ گئی تھی بیک پہ رزوان کے لیکن رزوان نے پوست میچ میں جب مین آف میچ کا وارڈ لے تو انہوں نے کہ میں تو فٹ ہو جاؤں گا اس کا ملو پلیئر خود بھی تو کھیلنا چاہتا ہے آپ کا کیا خیال بلکل اب یہ جگہ نہیں دینا چاہتا کسی دو ہائیس رنز بھی اس رق 315 پانچ میں تر کے ابھی کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ سے ایز بیٹسمن بھی کھیل سکتے آپ سمجھ رہے ہیں یا وکیٹ کیپر بیٹسمن ہی کھیلیں گے رزوان یا نہیں کھیلیں گے تو پھر ہاریس کھیلے گا ایز بیٹسمن نہیں دیکھیں ایک پلیئر ہاف فٹ تو اس کا مطلب ہاف فٹ آپ کھیلارے ہیں کسی کو تو وہ چیز ڈیجیسٹیبل نہیں ہے ہاف فٹ تو اور نقصان دے اور ورڈ کب قریب ہے سر پہ کو کوئی اور انجری نہ نہ کرے کسی قسم کی ہو تو بات یہ کہ ہاریس کو اگر چانس دے رہیں اور تو پھر یہ کہ ریزوان کو ریس کرانا پڑے گا لیکن ریزوان اپنی اویلیبیلیٹی بتائے گا کہ ہم فلی فٹ تو اپورٹنٹ میچ ہے بہت اگر انگلین جیتا ہے تو سیریز برابر ہو جائے میرا سال سے پوری ٹیم ہی کھیلے گا اور چار تاریخ کو پاکستان روانہ ہو جائے گا ورلڈ کپ کے لئے پہلے نیوزیلینڈ جائے گا جہاں نیوزیلینڈ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ٹرائی سیریز دو دو میچز ہیں پھر اس کے بعد وہاں سے آسٹریلیا چلا جائے گا تو ایسی سیچویشن میں شاہین آفریدی کی فٹنیس پر کرسچن مارک لوگ کہہ رہے بولنگ کر رہے آپ کا تجربہ کہتا ہے جب تک میچ پریکٹس نہیں ہوگی ایک بولر کو جو جولائے سے آؤٹ آف کرکٹ ہے تو اس پر پریشن نہیں ہوگا نہیں دیکھیں گرالوہ وہ اتنی کرکٹ کھیلا ہے یہ تو کرکٹ بھی کھیلا ہے اور اب اس کے اوپر رسپونسیبیلیٹی کا بھی دنیا کا ون اف بیٹس بولر ہے تو جو کانفیڈنس بیلڈ اپ ہے نا اس کو موٹیویشنل جو کھیک ہے اس کو ایوری ڈی جب وہ پریکٹس بھی کر رہا ہوگا آج کل تو اس کو مل رہی ہوگی بڑا دل کر کے ہی آئے گا اور اس نے بڑے سے بڑے دنیا بیٹمنوں آؤٹ کیا پرفارمنسز دی ہیں تو بڑے پلئئر کی یہی نشانے ہوتی ہے کہ اینی گیون دے وہ آکے اپنا کلاس دکھاتا ہے ہماری گفتو کا سلسلہ جاری جائے گا شریف محمد ہمارے ساتھ موجود ہے وقت ہو گیا پرگرم میں ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے سٹے ٹین ٹو ایکسپریس نیو ویلکم بیک آفتر بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور بمپر کی آواز آپ تک نہیں آئی لیکن ہمیں آگئی اور شویب محمد سے ہم گستو سلسلے کو مزید آگئی کی طرح بڑھاتے ہیں شویب یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی بولنگ ہے فاس بولرز میں اب شاہین آفریدی کی ہم نے بات کر لی ہاریس روف ایکسٹر آرڈنریلی پرفارم کر رہا ہے جب سے وہ آیا ہے اس نے بہت امپروف کیا ہے اس کے علاوہ نسیم شاہ کی فٹنس پر کوئیسشن مارک ہے اسے پہلے نیمونیا ہوا پھر اس کے بعد کوویڈ ہو گیا اب اسے گھر بیج دیا پہلے ہوتل لائے ہوتل سے اسے گھر بیج دیا اور کہا ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کرے گا جب ٹیم چار تاریخ کو جائے گی پھر فاس بولنگ میں آپ کو دہانی بچتا ہے اور حسنین بچتا ہے آپ پاکستان کی فاس بولنگ کو کیسے دیکھتے ہیں آمیر جمال نے بڑی اچھی بولنگ کی لیکن آپ ایک میچ سے اگر حقیقت کی نکازے دیکھیں اس نے شو کیا کہ اس کے اندر وہ گٹ اس لیے کہ ورنہ تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور پھر وہ فل ٹوسے ہیں اور پھر شوٹ پیج یا بگ وائٹ ہونی شروع لیکن ہی بول ٹو ویری کریکٹ لیند اور لائن اور ویو تھوڑا سا آؤٹسائیڈ آف ٹمپ یورکر جو آوے جو بیچ کی بال کو آپ مار لیتے ہیں اسے پتا تھا کہ مہین علی بیچ کی بال کو باہر پھینک دے گا تو وہ اچھی اسیسمنٹ تھی اور اس کے اوپر اس نے پہلے میچ میں لیکن یہ کہ کم سے کم یہ آگے کے جو میچز کے اندر تھوڑا پوٹینشل پتا چلے گا کہ جب سیٹویشن اسے کہ میچ کی سیٹویشن کا بھی فرق ہوتا ہے اب ایک اور میں لائس اور میں اس کو پندرہ رنج چاہیے دے تو وہ بیچ منٹ بھی دس چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے مار ہوں یہاں مار ہوں کہ اس طرح کی چیز لیکن یہ کہ اس نے ایک شوک ضرور کیا ہے لیکن آگے کے لیے آفتہ چلے گا ان میچز کے اوپر ایک دوسرا یہ کہ جو نسیم شاہ کی جو آپ نے پاتھی اس کی فٹنس کے جو ایشو ہیں اگر ساتھ ٹریول کر آ رہے ہیں تو کووٹ کے اندر اتنی جلدی ریکوور کیسے ہو جائے گا اور دوسروں کو اللہ نہ کرے کہ اس کو ٹرانسفر بھی ہو سکتی ایسی چیزیں لیکن پرکاوشری میجرز ڈیفنیٹی لیے جائیں گے لیکن نیچ لیے چیزیں پہلے ہوتا لائے تھے اس لیے پرکاوشری میجرز کے طور پر اسے گھر شفٹ کر دیا آچہ تو لیکن یہ کہ اس کی کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نے ایک کو بتایا ہوگا جو اسیسمنٹ کر رہا ہوگا باقی فاز بولرز باقی فاز بولرز رہوٹ نے آؤٹسینڈنگ بولنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کانفیڈنس لیول باڈی لینگویج وہ نظر آ رہی ہے کہ امپیکٹ فول پلیئر پریشر سیٹویشن کے اندر آکے ڈیلیور کرنا یہ ایک کلاس ایٹ پلیئر کی ہاریس رہوٹ تو ہاریس رہوٹ میں وہ شو کیا ہاریس رہوٹ اسی سٹیپٹ اپ ڈی لیڈر جو آخری چوتھا میچ جو تھا اس میں اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا اس سیریز میں وہ اس کی جو کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈیفنیٹلی نظر آیا پھر اس کے علاوہ ابھی ہسنین دہانی دہانی نے بھی ریزنبل اچھی بولنگ کی لیکن یہ جو دوسرا وسیم جو بولر وہ اتنا امپریسیو نہیں رہا امپریسیو نہیں اس لیے بولنگ ایکشن بھی بہت سیمپل اور اس کے اندر بائٹ نب بول کے اندر مجھے نظر نہیں آرہی ان کی لیکن یہ کہ امانگ وکیٹ ٹیکرز ہوں گے جو ان کا ریکارڈ ہوگا جو بھی ہوگا وہ اس کی وجہ سے ان کو لینا پڑا ہوگا لیکن ابھی اس کی جگہ میں سمجھتا کوئی بھی ایک پیس لیکن یہ پیس کے اوپر رنز بھی پڑتے لیکن پاکستان لیکن دھانی سنسپل اس کی باؤنڈریز ہیں اس کی باؤنڈریز ہیں اس کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ نہ مار پڑھ شروع ہو جائے یا پہلی دوسری ایک دو بالوں پر چوکر چھکے لگ جائیں تو پھر وہ آور کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو دھانی کے اب بڑا اس طرح سے ڈیفرنیٹلی رہا لیکن اوور آل جو کھیلا ہے اور یہاں بھی کھیلا اس نے چھوکیا کہ یہ اچھی چیز ہے کہ اپنی لیندھ اور لائن کے اوپر کوشش کرتا ہے اور وہاں سے ویورڈ نہیں ہونے گے ایک کوریڈور آف انسرٹینٹی کے اوپر وہ اپنی بال کو پٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بیٹسمنٹ کی اب کلاس ہے بال تو ہوا میں ہوتی ہے جب آپ سٹرائکر جو اپنا ایم لے لیتا ہے کام مار کیا کر لیکن فیلڈنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جس طرح ایک کیچ خوش دل شاہ سے ڈروپ ہوا تھا کراچی میں فیلڈنگ پاکستان کی تھوڑی سی جس کہنا چاہیے ویسی نظر نہیں آرہی جو اس لیول کی ہونی چاہیے بلکل جو ان کے کراچی کے میچ کے اندر ایک ہائی کی شروع میں خوش دل شاہ نے چھوڑا تھا اور اس کے علاوہ بھی گراؤن فیلڈنگ بھی بہت ایڈ ٹائمز جو ہے بہت اچھی رہی ہے لیکن دیکھیں اچھی کو آپ بری سے بری بھی کر رہے اور اچھی بھی تو کی ایسا نہیں ہوتا اگر میں اچھی بھی کر رہا ہوں بہت اچھا چوکر ہوگا لیکن میں نے دو چوکے بھی چھوڑ دیئے تو میں کیا پورا چھکا تھا اس کو اندر میں پھیک دی یا کیچ کر لیا ایسا نہیں ہوتا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے یا پریپریشن جو پلیئر کی جو مائن سے کی جاتی ہے جب میں فیلنگ کوش تھا 2015 میں T20 World Cup کا بنگلہ دیش میں جو بھی پاکسان ٹیم کھر تھا جو بھی جب پاکسان ٹیم یہاں سے جاری تی تو میں ان کو منٹلی پرپیر کرتا تھا کہ ایسا ٹو پڑتی کہ آپ دیکھیں ڈالفن ڈائی جو ہے عمر گل اور شاید آفریدی نے جو ماری بلکل آپ یوٹیوب میں ڈالیں اور ان کا نام لکھیں تو سنف ٹرون نائز جیسے بلکل لگتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک بال کے پیچھے آپ پوری جان مار رہے ہیں اور ایک آدمی دونوں پیئر جائیں تو یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو فیلڈنگ کے لیے ہماری گفتوکہ سے سنہ جاری ہے پرگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شویب محمد سے مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارا انتظار کی جائے بریک ویلکم بیک آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور ہم بات کر رہے ہیں شویب محمد پاکستان کے فارمر ٹیسٹ اوپنر فارمر سیلیکٹر فارمر فیلنگ کوچ فارمر اسسسٹنٹ منیجر کئی حیثیتوں میں شویب محمد نے کام کیا وہ ہمارے ساتھ موجود ہے تھوڑی سی بات کرتے ٹیم کے کامبینیشن کے حوالے سے شویب جس سرہ ہم بات کر رہے تھے ان کے تین ٹاپ کے کرکٹر تو آئے نہیں جو ورلڈ کپ میں ڈائریک پہنچیں گے پھر ان کا کپتان جوز بٹلر جو کاف انجری کا شکار تھا وہ کھل نہیں مارکوٹ کو کبھی کھلاتے کبھی نہیں کھلاتے مارکوٹ تو ان کا مین بولر ہے تو آپ کیسے دیکھتے ان کے کامبینیشن کو دیکھیں جو پروفیشنل ہوتے نا وہ ان کا مائنسیٹ کچھ اور طریقے سے شروع کرتا ہے ہم سمجھتے کہ پہلی سیریز پھر دوسری پھر تیسری یا مائنسیٹ وہ سیٹویشن کو اسیسیس کرتے اس پلیئر کی کنڈیشن کو اسیس کرتے اگر وہ ان فارم ہے پھر وہاں کو انجری ہو جاتی ہے فیلڈنگ میں گین لگ گئی کسی کو آپ کو ڈالنا ہے کسی کو کون آئے گا آپ آئیں گے یا میں آؤں گا پہلے سے اس کی اسیسمنٹ کر کے ان کو فلی پتہ ہوتا ہے اچھا ہر کس کو لیف یا رائٹ والے کو کس کو کھلائیں ایسا نہیں اتھولٹی ہوتی کہ یہ اگر پلیئر ہٹے گا تو یہ پلیئر اس کی جگہ ہے انہوں نے ہیلز کو بھی ڈراب کیا انہوں نے ملان کو بھی بہت بری بات ہیلز جیسے لیئر جو ون نائنٹی وہ کر چکا ہے وہ ہی تو حیرت ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈیفرنٹ کومبینیشن آزمارے شویف ہم کیوں نہیں آزماتے کیا ہم درتے شکست کا خوف ہے اور دلچسپ بات یہ کہ یہ وہی انگلیش ٹیم ہے جو آنے سے پہلے تین ٹی ٹوئنٹی سیریز آری بھارت کے خلاف ساؤت افریقا کے خلاف اور ویسٹ انڈیز کے خلاف وہ ہار کر آئی اور سیریز میں اتنا اچھا پرفارم کر دیکھیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے پریویس سیریز کے اندر سارے پلیئر کھل رہے سارے نہیں سارے نہیں سارے لیکن ان کی یہی بیٹسمن جو ہے ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئے چاہے وہ ٹی ٹوئنٹی ہو بیس آؤٹ ہو بیس آؤٹ ہوگئے پچھلے میچ بلکل تو بات یہ کہ وہ اپنا ہواک کر رہے ہیں بیسکلی کہ ایک تو پریکٹس میں بھی ہر پلیئر کو رکھ رہے ہیں ہمارے وہاں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جو باہر ہے تو اس کو پوری سیریز ہی باہر رہتا ہے اس کو چانس ہی نہیں ملتا تو یہاں وہ اپنا ان کو پوٹینشل دیکھتے ہوئے اس کو دالتے ہیں گیارہ کے اندر چاہے وہ ہیلز باہر ہو چاہے ووڈ باہر ہو لیکن باہر بیٹھا ہوا سٹیل ہو جاتا ہے نا بات دفعہ پلیئر تو اور ینگ سٹر ہی ہوتا ہے ہائر پیٹھنا ہوتا ہے تو بات یہی ہے کہ اس کو چانس دے رہے ہیں which is a good sign for a professional اور ہمیں بھی دینا چاہیے آخری جملہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہمیں بھی دینا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ ہم کتنے پانی میں کریں بہت بہت شکریہ شعب محمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم لوگ کیوں نہیں مختلف کومبینیشن سٹرائے کر رہے ہیں اب تو ورلڈ کپ میں چند ہی دن باقی رہ گئے پاکستان کا پہلا میچ 23 اکتوبر کو روایتی حریب بھارت کے خلاف ملبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا یہ وہی ملبرن کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں 25 مارچ 1992 کو پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا انگلینڈ کو فائنل میں ہرایا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی ٹیم آج کے ٹی ٹوینٹی میں کیا پرفارم کرتی جس رشویب محمد کہہ رہے تھے کہ آج کا میچ بڑا امپورٹنٹ اگر انگلینڈ جیتا ہے تو پھر سیریز میں اور دلچسپی بڑھ جائے گی اگر پاکستان جیتا ہے تو پاکستان سیریز میں کامیاب ہوگا اس کے ساتھ ہی مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ